محبت یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ یہ مصرے فیض کی ایک مشہور نظم کا حصہ ہیں اسے بہت سے سنگرس نے گایا ہے حالانکہ اگر اس نظم کو اچھی آواز نہیں ملتی تب بھی یہ مقبول اور پاپولر نظم ہی تھی فروری کے مہینے کو فیض احمد فیض سے خاص تعلق ہے جی ہاں اسی مہینے کی تیرہ تاریخ کو ان کے پیدائش پنجاب کے سیالکورٹ میں ہوئی یہ انیس سو گیارہ عیسوی کی بات ہے فیض کا تعلق ایک جاڑ گھرانے سے تھا اور اصل نام چودری فیض احمد تھا ان کی مادری زبان پنجابی تھی مگر ان کی شاعری دنیا بھر میں اردو کے ذریعے پہنچی فیض دنیا کے ان سبی خطوں میں شوق سے پڑھے جاتے ہیں جہاں اردو زبان پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں وہ انجمن ترقی پسند مسنفین کے سرگرم ورکروں میں شامل تھے اس لئے مانا جاتا ہے کہ وہ کمیونیشت نظریہ رکھتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ابتداء ایک دینی تعلیم علم کے طور پر ہوئی تھی دیندار مسلم گھرانے کے فرزند کے طور پر فیض کو بچپن میں قرآن کریم حفظ کرائی گیا تھا مقامی مدرسے میں دینی تعلیم ہوئی قرآن کی تفسیر پڑھائی گئی فقہ و حدیث کی کتابیں پڑھائی گئیں اور اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبانیں بھی سیکھی اس کے بعد مشنری سکول اور کالیج میں اثری تعلیم دی دینی تعلیم کا حامل ہونے کے باوجود فیض پر کمیونیشت ہونے کا الزام لگا الزام تھا کہ کچھ کمیونیشتوں نے پاکستان میں تختہ پرٹ کی سادش رچی تھی جن میں فیض بھی شامل تھے اس الزام میں فیض کو چار سال تک جیل میں قید رہنا پڑا فیض کی شاعری کا ایک بڑا حصہ جیل ہی کا ہے دست سبا اور زندہ نامہ کی نظمیں جیل میں ہی کہی گئی تھی یہاں کی سرگزشت سلیبیں میرے دریچے میں کے عنوان سے شائع ہوئی تھی یہ دراصل خطوط کا ایک مجموعہ ہے فیض کے کلام میں احتجاج کا انصر بڑے پیوانے پر ملتا ہے نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم جہاں بچا کے چلے حیل دل کے لیے ابھی نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد خدا حافظ